موسیقی جو خبر ہم نے دی تھی اس کے اوپر نوٹس لے لیا گیا ہے نوٹس میں کیا کہا گیا ہے اور کس حوالے سے انکوائری کی گئی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک اچھی کاوش تھی جو پروگرام کراچی ٹوڈے کی جانتے کی گئی تھی ہمیں جوائن کیا ہے چیف کرائم ریپورٹر اصد زہدی صاحب نے اصد صاحب کل بڑا بھرپور طریقے سے بات کی گئی ہے نوٹس جو ہے وہ لے لیا گیا ہے نتیجہ کیا نکلے گا کیا سمجھتے ہیں جی دیکھئے کراچی ٹوڈے کا یہ خاصہ راہ ہے کہ جب بھی کسی بات پہ آواز اٹھائی گئی اور یقینی طور پہ اس میں آپ کی بھی کابشیں ہیں تو اس کا رن ضرور وہ لے کر آئی وہ بات اور پھر اسی کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ کل جس بات جس پہ ہمارے بیورو چیف کامران زہری اور میں نے بات کی اور پھر آپ نے اس پہ بات کی جب متہ ہائی لائٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے دی جی کے لیے جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ شداد حسین وہ ضرور ایسی شورت کے حامل ہیں کہ ایسی چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں اور جب سے وہ کٹیے میں اس منصف پہ ڈی جی کے منصف پر آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی کابشیں اور کوششیں بہت زیادہ کٹیے میں اصلاحات لانے کے لیے اسی کے تناظر میں بات کریں تو جب کل یہ متہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالی حکام جن کی توجہ ہم نے جانب دلوائی تھی انہوں نے نوٹس لیا اور ڈی جی کے لیے کے جانب سے بقاعدہ طور پر جو صاحبیوں کے جانب سے مدے اٹھائے گئے تھے سوال اٹھائے گئے تھے پلوٹوں کے نمبر بتائے گئے تھے ان نمبروں کے اوپر انکوائری کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی بقاعدہ طور پر اس کا لیٹر نکالا گیا اور اس کمیٹی کا کام یہ چانچنا ہے کہ کیا جو عظامات لگائے گئے ہیں جو ذرائع نے نمبر بتائے تھے اور پھر وہ نمبر مندر عام پر آئے کیا وہ نمبر جاز بازی سے ہوئے ہیں ان کے ٹرانسور یا وہ ابھی ٹرانسور ہونے والے ہیں یا اگر ماضی قریب میں ٹرانسور ہونے ہیں تو اس کا ٹرانسور کا طریقہ کر جاتا کیا ان کے پاس نمسی پورٹیل تھا کیا ان کے پاس آنرز موجود تھے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ علی رضا جو اہم پرین بات تھی کہ انکوائری کمیٹی میں دیریکٹر اسپورٹ محمد شاہد دیریکٹر ریکووری جمیل احمد اور ایڈیشنل دیریکٹر ایڈمن ہے ایڈمن ہے منیجمنٹ ہے راشد حسین ان کو شامل کیا گیا تاکہ وہ جو عظامات لگائے گئے ہیں کل ان کی انکوائری کی جا سکے اچھا زہی صاحب ایک معاملہ یہ شفافیت کے دوران یہ بھی خیال رکھا جائے کہ معاملہ صرف نمبر تک نہیں ہے لوگوں کی جمع پونجی لگیوی ہے دیکھئے علیوہ صاحب اگر ہم کل کی بات کریں گے بائیس کروڑ کی کرپشن کی بات کی جئی تھی دو اثران کو مروض ال الزام سرائے گیا تھا انکوائری ریپورٹ میں لیکن اب تک اس سے آگے معاملہ نہیں چلا ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی اسی طریقے سے انکوائری ریپورٹ ضرور آنی چاہیے انکوائری ضرور ہونی چاہیے لیکن وہ لا حاصل نہیں ہونی چاہیے وہ سیر حاصل ہونی چاہیے اور اس میں پتا چلنا چاہیے کہ کون سے افسران ملوث رہے کون سے افسران اب بھی ملوث ہیں اور تاتیسہ آج کے دن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریٹائیڈ ملازمین کی بڑی صداد مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہمیں موجود ملی اور اس کے باوجود چاہاں ان کے خلاف تاروائی ہونے جاری ہے یہ بھی ایک بڑا سوالیاں نشان ہے یقینی طور پر ڈی ایل ایم تبدیل ہو گئے ہیں ڈی ایل ایم آ چکے ہیں کل ان کا بھی نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے طور پر چیزوں کو دیکھیں گے لیکن ڈیریکٹر جمیرل کے بیے سید سجاد حسین نے جو آج اقدام اٹھا ہے یہ کابلے ستائج بھی ہے کابلے یقینی طور پر یہی جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یقینی طور پر ایک سکھ کا سانس ہوگا کہ ان کو پتا ہے کہ اچھے شورت کے حامل افسران فورن ایکشن لیتے ہیں اب جن چیزوں کے لیے انکوائری کمیٹی بیٹھ ہی ہے اگر ان کے پاس نہیں ہوں کے ثبوت تو یقینی طور پر وہ ثبوت جو ہمارے پاس ہماری ریشکیشن میں ہم سے بھی اگر کہا جائے گا تو ہم دیں گے ساتھ سی ساتھ لوگ کا بھی سائل کرنا ہوگا جو پیچھے بیٹھ کر اور ان چیزوں کو ہینگل کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور کس کے کہنے پر یقینی اراضی فوری سے ٹرانسور ہو جاتی ہے یہ تمام سوالیاں نشان اس وقت تک رہیں گے جب تک جو انکوائری کمیٹی بنی ہے اچھا عمومی طور پر بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے انکوائری میں آگیا ناموں جس طرح ہم بتا رہے ہیں تو اسے صاحب باملہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے کا ٹیکہ جب خزانوں کو لگتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے جو شہر کی اس وقت بنی ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ برا حال اگر اس شہر کا ہو رہا ہے اور پتہ چل بھی رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ دو لوگوں نے اس طرح غلط کام کیا ہے تو تحقیقاتی داروں کا بھی تو کوئی کام ہے کہ ان کے اوپر گرفت کرے ان کو پکڑے ان کو سزا دے یا جزا دے یا جو بھی طریقہ کار ہے یہ تو انکوائری میں آ جانا جی بس اتنا کافی ہے دیکھیں ابھی تو انٹی کرپشن کا ریڈار گھومے گا آج دیڈی کے ڈیے نے جو ہے کوئی ایک 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 دام اٹھایا لیکن ابھی تو جو ادارے ہیں انٹی کرپشن ہیں میں ان کا ریڈار گھومے گا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ثابت کچھ آپ سرام کی بھی ڈیٹیل ملے کہ کس کے رشتہ دار کے نام سے کب کون سی زمین ہوئی کون سی جگہ کون سا قیمتی پلوٹ تھا ابھی تو یہ بہت ایک لمبا پروسس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سہنا ہوتا کہ فوراں پیسی بھی چیز کا نوٹس لینا اور کمیٹی بنانا یہ اس وقت میں مشکل ہو جاتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں علی رضا کہ جو فائلیں پکڑی گئی اور جو فائلیں پکڑ کر بھی گئی ہیں جن کا ذکر کلم نے کیا اس کی بھی جانج پر پال اسی کمیٹی کے ذمہ ہیں اور وہ بتائیں گے کہ کون سی افسران ملوث ہیں جو سائن بھی کرتے ہیں اور پھر سائن کرنے کے بعد مکر بھی جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں جو اسٹینس بھی لگاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں وہ کون سی افسران ہے جو اوپر سے لے کر نیسے تک یا یوں کہہ لیجئے کہ کلر سے لے کر اور پھر ایڈیشنل ڈیریکٹر اور پھر وہ لوگ جن کے پاس وہ اونر موجود ہے تو کسی کسی نظروں سے بچ کر کسی بھی فائل کو پروسٹ کرا کر اور آمین فائل میں غائب کر دیتے اور یقینی طور پر جب کسی بھی چیز کا ریکارڈ آپ پوچھنے جائیں گے کوئی بھی چک جائے گا تو اس کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ریکارڈ فائل ہمارے پاس موجود آپ کو یہ بتاتا چلو کیونکہ ریکارڈ فائل پروپٹی ہے کڈیے کی جب یہ جو آنر فائل ہے وہ پروپٹی ہے آنر کی تو جو کڈیے کی ریکارڈ فائل ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہونی چاہیے جب اگر کوئی فائل پروسٹ ہو گئی تو وہ ریکارڈ میں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر اگر اب بھی کل صبح اگر آپ سلے جائیں اور جا کر انویسٹیگیشن کر لیں تو بیشتہ ریکارڈ فائلے ریکارڈ سے گھائیت ملیں گی لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گی اور مالکان اپنے جو ان کے کاغذات ہیں وہ لے کر در بطر ملیں گھائیت ملیں گھائیت ملیں گھائیت ملیں گھائیت